آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ریشے دار شامی قباب بنانے کا بڑی ایسا طریقہ تو بنے رہے آخری تک ہمارے ساتھ تو شروع کرتے ہیں شامی قباب بنانا آدھا کلو بکرے کا ساف سترہ سا گوش لے لینا ہے ہم کو اس میں ڈالیں گے ایک کپ چنے کی دال ادرک چاہیے کچھ ٹکڑے اور لہزن کی کچھ کلیاں دال چینی دو تین کالی مرچ دس ڈالی ہے میں نے بڑی الائچی دو لے لیں جاویتری تھوڑی سی لینا ہے الائچی آٹ چھبیلے کا ایک تکڑا لینا ہے زیرہ ایک چمچ لے لیں تیز پتہ دو سے تین لال مرچ تین چار پانچ چھے جتنی چاہیے لے لیں ویسے ہی نمک سوادنوسار حلدی آدھا چمچ ایک بڑا کٹا ہوا پیاز اور ساتھی ڈالیں گے دو کپ پانی کا ان ساری چیزوں کو ہم کو اچھے سے ملا لینا ہے اور ایک پریشر ککر میں ڈالیں پریشر ککر تھوڑا بڑا سا لے لیں اور اس کو ہم کو اچھے سے ٹینڈر کرنا ہے بہت اچھے سے گھلانا ہے تو آرام سے آپ پندرہ بیس منٹ لے لیں اور چھے ساتھ سیٹی آٹھ دس سیٹی بھی لگا لیں آرام سے اس کو بہت ہی سوفٹ گھلا لینا ہے اسی درمیان ابھی ہم آپ کو پیاز کاٹ کے دکھائیں گے اس کی پیاز ہم کو ایک دم بارک باری کاٹ لیں تو بڑی مزیدار ہوتی ہے چینہ سائز پیاز بولتے ہیں جس کو تو سو کٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس پہ ایسے سلٹس لگائیں جو آخری تک نہ جاتے ہیں یعنی کہ آخری تک نہیں کٹنا ہے پیاز کو تھوڑا حصہ پیچھے کا بچا لیں اور اس طریقے سے بیس سے بھی کٹ لیں اور اب ہم کو اپنی انگلیاں بچاتے ہیں اس پیاز کو زور سے پکڑ لینا ہے اپنی ناکھونوں کی مدد سے اور ایک دم بارک بارک پیاز کو اس طریقے سے کٹنا ہے بہت ہی صحیح اور بہت ہی پرفیکٹ پیاز کٹ کے تیار ہوگی ایک ہی برابر کی ہے یہ اور ایک دم چھوٹے سائز کی ہے جو ہمارے کعباب کا شیپ بھی نہیں بگاڑے گی اور فلیور بھی بہت اچھا آئے گا ساری طرف مل جائے گی پیاز تو اس طریقے سے ہم کو ساری پیاز کو بارک بارک کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ساری پیاز کٹ کے تیار کر لی ہے اب میں لے رہی ہوں ہرہ دھنیا اور پودینہ اس کو بھی ایک دم بارک باری کٹ لینا ہے ایک دم سوفٹ سوفٹ ہم نے پودینہ اور دھنیا لیا ہے اس لئے بہت آسانی سے ہی کٹ گیا اور اب لے لینا ہے کچھ ہری مرچیں ساتھی ہم کو نیبو کی ضرورت ہوگی ان سب چیزوں کو ہم پہلے سے پرپیر کر لیتے ہیں جب تک کی ہمارا گوش گل رہا تھا اور یہ گل کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑی آسا دال اور ساری چیزیں گل گئی ہیں آپ چاہیں تو اس کو اسی میں گھوٹ لیں تھوڑا وقت لگے گا پانی سکھا لیں اور چمت چلاتے جائیں دل گھوٹنی کے مدد سے بھی آپ آسانی سے اس کو گھوٹ کے تیار کر سکتے ہیں چاہیں تو گرائنڈر کی مدد لے لیں اور اس کو پیس لیں تو میں نے فود پرسیسر میں اس کو تھوڑا سا پیس لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ بڑی آسا ہے اس میں بلکل پانی نہیں ہے دیکھیں میں نے سارا پانی اس کا سکھا لیا تھا اور بہت ہی آسانی سے اس کو پیس کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو ہرہ دھنی اور پودینہ ڈالیں گے وہ جو پیاز ہم نے کاتی تھی وہ ڈال لیں ہری مرچے ڈال لیں اور ساتھ ہی ڈالیں گے ایک انڈا انڈے سے یہ بکھرتا نہیں ہے اور کافی اچھا فلیور بھی آتا ہے اور ہم نے اس کو کافی ڈرائے کر لیا ہے تو تھوڑا سوفٹ ہو جاتا ہے یہ کیونکہ جب ہم کواب کو سیکھتے ہیں تو وہ اوپر سے کرسپی رہتا ہے اور اندر سے کافی سوفٹ اور ڈلیشیس ماؤت وارٹرنگ رہتا ہے تو اس طریقے کا کواب بنانے کے لیے ریشدار کواب بنانے کے لیے ہم اس میں انڈا بھی ملا لیتے ہیں اور بلکل اسی میتھڈ سے بنایں بہت ہی ڈلیشیس سے کواب بن کے تیار ہوں گے اور ساتھ ہی کر دیں ہم کو سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ دیکھیں میں نے ایک بڑی سی گولی لی ہے اور اس طریقے سے اس کو تھوڑا چپٹا کر لیتے ہیں اس کو چپٹا کر کے ہی بنائیں ویسا ہی اس کا شیپ ہوتا ہے اور اسی میں یہ اچھا فلیور فل بنتا ہے تو اس طریقے سے ہلکا سا دبا کے اس کو ہم نے چپٹا کر لیا ہے اور ایسے ہی میں نے سارے کواب بنا کے تیار کر لی ہیں میں ابھی پانچ سے چھے کواب بنا رہی ہوں باقی جو ہمارا ہم نے پیسٹ بنایا ہے یا ڈو بنایا جو بولنے آپ جتنا بھی ہمارے مکشر ہیں اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں دو چار دن کے لیے آرام سے اور جب دل چاہے تو اس کو تل کے کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو تل رہے ہیں تھوڑا سا تیل لیا ہے میں نے اور میں دو چمچوں کی مدد سے اس کو پلٹ رہی ہوں اس کا کارن یہ ہے کہ نیچے سے تو یہ سخت ہو گیا ہے لیکن اوپر سے ابھی بھی سوفٹ ہے جو حصہ اس کا سکھا نہیں تھا وہ سوفٹ تھا اور اس وجہ سے ہمارا کواب کا شیپ خراب ہو سکتا ہے اس لئے میں اس کو کسی دو چمچ کے مدد سے اس کو پلٹ رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پورفیکٹ بنا ہے ایک دم سندر سا کلر آیا ہے اوپر سے کافی کرسپی ہے اور اندر سے تو سوفٹ ہونا ہی ہے اس کو تو ایک دم پورفیکٹ کواب بن کے تیار ہوئے ہیں ریشے دار ہیں بہت ہی ڈیلیشیز دکھ رہے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں